مومن فقد ایکہ میں الہی کا ہے بابند کروں گا ان سب کا کمنٹمنٹ اس نے کیا ہے تیری حفاظت میں جان تک دیوں گا اس کا کمنٹمنٹ کیا ہے تو بے پڑھی لکھی ہے تو پڑھا ہوں گا اس کا بھی کمنٹمنٹ کیا ہے اس نے اور جب طلاق دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں ہی نہیں کر سکتا عورت اس طرح کا کوئی کمنٹمنٹ نہیں کرتی کہ میں تیرے نانفقہ برداشت کر رہی ہوں اور فلاں کر رہی ہوں اگر کوئی عورت اس کے لئے تیار ہو جائے کہ کہ میں اس کا نانفقہ برداشت کروں گی اس کے اخراجات برداشت کروں گی اس کے بچوں کا خرج برداشت کروں گی اور اس کی بیماری اور علاج کروں گی اس کی جان مال کی حفاظت کروں گی تو میرا خال میں مرد خوشی سے کہے گا کہ صاحب تو طلاق دے دے جب چاہے میرا خرج برداشت کرے ارے بھئی سوچ تو لیجئے کہ یہ چیز کہیں جا رہی ہے تو اس کی پیچھے کوئی ریزن ہو گیا محاکولیت ہو گی کہ مرد نے کمنٹمنٹ کیا ہے آج کہہ رہا ہے کہ میں اب اس کا اسے نہیں برداشت کر سکتا اس لئے عورت سے کہا گیا ہے کہ خلا کا تم ہی حق ہے تم یہ کہہ سکتی ہو کہ صاحب میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تم نے اگر مجھے مہر دیا ہے تو لی لو مہر یا کچھ اور مال چاہتے ہو تو وہ بھی لی لو میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اس کا نام ہے خلا اگر مرد اسے خبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے الگ ہو جائے گی وہ خبول کر لے مرد اور کہے کہ اچھا صاحب طلاق دے دی میں نے الگ ہو جائے گی تو اور اس کے بغیر یہ کہنا کہ دونوں کو طلاق دے دے تو اس کا تماشاں بنا دیں گے آپ گھر کا کہ جب خفا ہوا مرد اس نے طلاق دے دی جب خفا ہوئی بیوی اس نے طلاق دے دی اس نے اسے نکال دیا اس نے اسے نکال دیا اسلام نے یہ کہا ہے کہ جس نے کمنٹمنٹ کیا ہے اور جس نے ذمہ داری لی ہے وہ اپنی ذمہ داری کہہ رہا ہے کہ آج سے میں نہیں مرداشت کر سکتا اس کا حق ہے اور وہ ہماکت کرتا ہے تین مرتبہ ایک ساتھ طلاق دیتا ہے دخلت کرتا ہے خون کہتا ہے کہ وہ صحیح کرتا ہے باقی حلالہ وغیرہ کی بات چھڑیے یہاں دیکھیں حلالہ وغیرہ کی بات چھڑ کے اسے مسئلے کو نہ الجائیے حلالہ حرام ہے اور کہ لفظ استعمال کروں نہیں محض اس خیال سے دیکھیں یہ تو یہ ہے کہ قانونا کوئی شخص عورت وہ حلال ہو جائے گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی عورت کو حلال کرنے کے لئے شادی کرے پیغمبر کی اس بات کے بعد ہم کوئی حمد کر سکتا ہے اور کوئی کرتا ہے تو قانونا تو اس کی بات صحیح ہو جائے گی کہ بھئی وہ اس نے شادی کی طلاق دے دی دوسرے نے شادی کر لی لیکن اللہ کیاں وہ لعنت کا مستحق ہوگا اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص کرتا ہے تو بھی کرنے دو تو جو چیزیں ہمارے نرزک ناپسندیدہ ہیں غلط ہیں اسے کیوں آپ چھیڑ رہے ہیں اگر ہم کہتے کہ نیسا بھلالہ ہونا چاہیے تو آپ کہتے ہم خود کہتے کہ غلط کام ہے